بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں پہ بھی جا کے کام کر سکتے ہیں اور جتنے چاہے مرضی اتنے پیسے کم آ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ سکل سیکھ لیں اس سکل کو کتنا سیکھنے میں ٹائم لگے گا آپ لوگ کدھر سے سیکھ سکتے ہیں باقی سکلز کون سی ہیں یہ کدھر سے میں بتا رہا ہوں یہ سارا کچھ بتاتا ہوں اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل گیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں ہارٹ سکل کی بات کر رہا ہوں سافٹ سکل کی بات نہیں کر رہا ہارٹ سکل کیا ہوتی ہیں اس میں آپ لوگوں کو ٹیکنیکل چیزوں کا نالج ہونا چاہیے سافٹ سکل کمیونکیشن ہوگی آپ کی پرسنیلٹی ہوگی لیڈرشپ یا منجمنٹ بغیرہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اب بات کرتا ہوں کہ میں سکل کا آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ آن لائن ایسے پیسے کما سکتے ہیں ایسے پیسے کما سکتے ہیں یہ کریں وہ کریں لیکن زیادہ تر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تیمور بھائی ہمارے پاس سکل نہیں ہے کوئی ایسی ایب بتا دیں کوئی ایسا شار طریقہ بتا دیں جس سے ہم کچھ پیسے کما سکیں میں کچھ بتاتا بھی رہتا ہوں لیکن وہ ہوتی ہیں شار ٹائم کے لیے اگر آپ لوگ لاؤنگ ٹائم کے لیے یا پوری زندگی کے لیے پیسے کمانا چاہتے ہیں اور ایک سکل سیکھنا چاہتے ہیں تو جو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکل بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ ان میں سے کوئی ایک سیکھ سکتے ہیں سات سکل بتاؤں گا اور کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کونسی سب سے نمبر ون پہ جو میں نے رکھی ہے مایکرو ساوٹ والوں نے اسے اپنی لسٹ میں سب سے امپورٹر سکل کے طور پہ شامل کیا ہے وہ ہے جی ایس ای او آپ نے نام سنا ہوگا میں نے ایک دو ویڈیو بھی بنائی تھی بیسک ایس ایو کیا ہے کیا فنکشن ہوتا ہے اگر آپ لوگ ایس ایو سرچ انجن اپٹیمائزیشن سیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ دنیا میں کہیں پہ جا کے کام دھر میں بیٹھ کے رن کر سکتے ہیں ایس ایو کی سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں بہت زیادہ کام اس سکل سے کر سکتے ہیں اب یہ کوئی سیکھنا مشکل نہیں آپ یوٹیوب پہ لکھیں ایس ایو ان اردو ایس ایو کے کورس مل جائیں گے انگلیش میں تو اتنے کورس فری میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کو سیکھنے میں آپ کو صرف دو سے تین مہینے لگیں گے ایکسپرٹ بندہ تابع بنتا ہے یا اس میں تھوڑا سا اس کا تجربہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ کام کرے گا تو یہ سکل سب سے ایمپورٹن ہے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے بہت ایزی سکل ہے صرف آپ لوگ پاس اگر بیسک کمپیوٹر کا نالج ہے یا تھوڑا بہت ویب شائٹ کا تو آپ لوگ ضرور اس کو سیکھیں اور سیکھنا آج سے ہی سٹارٹ کر دیں نمبر دو بلوک چین اب آپ کہیں گے کہ یہ تو پہلے بھی بتائی تھی جی ہاں لیکن اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے دوزار بیس میں آگے آنے والے فیوچر میں اس کے بندے نہیں مر رہے تو اس ٹیکنالوجی کو آپ لوگ سیکھنا سٹارٹ کر دیں یوڈ ایمی پہ جائیں یوٹیوب پہ جائیں یا اپنے آپ لوکل کنٹری میں جہاں پہ جس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں وہاں پہ ٹریننگ سینٹر میں پتہ کریں تو اس ٹیکنالوجی کو سیکھنا سٹارٹ کر دیں بلوک چین کو نمبر تھری نمبر تھری پہ جو ہے وہ ہے جی کلاوڈ کمپیوٹنگ اس کا بھی میں آگاڑی بتا چکا ہوں کلاوڈ کمپیوٹنگ اتنی مشکل سکل نہیں ہے بہت ایزی سکل ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو آن لائن فیلڈ سے تھوڑا بہت تعلق رکھتے ہیں جن کو ویب سائٹس کی ہوسٹنگ سرور یا اس طرح کی چیزوں کا پتہ ہے تو اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے کلاوڈ کمپیوٹنگ ان اردو تو آپ لوگوں کو پورا کورس مل جائے گا پروفیشنل کورس اردو میں آپ لوگ اس کو سیکھیں اپلائے کریں اور اگزیم دیں اور کلاوڈ کمپیوٹر انجینئر بن جائیں یہ اس میں مختلف شعبیں ہیں آپ کسی ایک کا پاس کرتے ہیں تو آپ لوگ گھر بیٹے ہی دس سے پندرہ ہزار ڈالر پر مت کی جاب آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس میں آپ لوگ فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ بھی سرویسز دے سکتے ہیں نمبر فور نمبر فور پہ جو میرے پاس ہے وہ ہے یو ایکس ڈیزائن اب آپ کہیں گے یو آئی اور یو ایکس یو آئی آپ کو پتہ ہے یوزر انٹرفیس اور یو ایکس یوزر ایکسپیرینس اب یہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے پاس گرافک ڈیزائنر کی سکل ہے تو آپ لوگ اس سکل کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں شاید آپ لوگ پہلے ہی گرافک ڈیزائنر ہوں لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو یار یہ بھی سکل ہے اتنی اس کی ڈیمانڈ ہے تو اس سکل کو سیکھنا سٹارٹ کر دیں اس سکل کو سیکھنے میں دو سے تین مہینے لگتے ہیں اپنے زندگی کو اگر آپ لوگ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو دو تین مہینے تقریبا ہر کورس کے لگیں گے لیکن کلاود کمپیوٹرنگ اور بلوک چین میں آپ کے کم سے کم سات سے آٹھ مہینے لگیں گے اگر آپ جلدی سیکھتے ہیں تو پانچ سے چھے مہینے لگ سکتے ہیں نمبر فائب نمبر فائب پہ جو میرے پاس سکل ہے وہ ہے ایفلیٹ مارکیٹنگ یہ اصل میں میں سکل نہیں مانتا لیکن لنکڈین کے مطابق یہ بہت ہی ڈیمانڈ میں جا رہی ہے ایفلیٹ مارکیٹنگ آپ لوگوں کو پہلے میں آر ریڈی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایفلیٹ مارکیٹنگ کیا چیز ہوتی ہے فرض کریں میں نے ایک گلاس بنایا میں کہتا ہوں کہ یہ جو گلاس سیل کرے گا سو روپے کا اسی روپے مجھے ملیں گے بیس روپے آپ کو ملیں گے اس کو ایفلیٹ مارکیٹنگ کہتے ہیں اب یہ کیسے آئے گی اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گی ایسیو ایفلیٹ مارکیٹنگ میں پھر ای میل مارکیٹنگ اور مختلف طریقے آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو ایسیو آتی ہوگی تو آپ لوگ اس سکل کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں نمبر سکس نمبر سکس پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جی ویڈیو پروڈکشن ایک ہے ویڈیو ایڈیٹنگ اور ایک ہے ویڈیو پروڈکشن میں نے یہاں پہ پروڈکشن کا نام دیا ہے کیونکہ آنے والا دور سارا ویڈیوز کا ہے آپ لوگوں کو اگر ایک کتاب دے دی جائے یا اس کے مقابلے میں ایک ویڈیو دے دی جائے تو ضرور آپ ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے کتاب پڑھنا نہیں ایک فلم کی سٹوری پوری جو ہے وہ ویڈیو میں ہوتی ہے وہی سٹوری اگر کتاب میں ہو تو آپ فلم دیکھنا پسند کریں گے کتاب پڑھنا نہیں تو ویڈیو پروڈکشن سیکھیں اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے وہ بھی اگر آپ لوگ ویڈیو پروڈکشن میں کیمرہ کیسا ہو آپ نے فلم کیسے بنانی ہے یہ ساری پروڈکشن کے بہت زیادہ مراحل ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ اگر آپ دو سے تین مہینے کسی پروڈیوسر کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ لوگوں پتہ چل جائے گا لائٹس کا اس کے بعد سٹوری ایک الہدہ چیز ہے لکھی ہوئی ہے تو اس کو پروڈکشن کیسے فلم کو کرنا ہے سین کیسے لینے ایسی چیزیں اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے نمبر سیون اس سکل میں آپ لوگوں نے بزنس کو انیلائز کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ڈاؤن جا رہا ہے اس سکل کے مطابق اگر آپ لوگ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو مزید ڈیٹیل مل جائے گی کہ بزنس انیلائز میں کرنا کیا ہوتا ہے یا ایک انیلائٹک ان انجینئر کا کیا کام ہے بزنس کو کیسے گرو کرنا ہے یا اس میں کوئی خامی آ رہی ہے اس طرح کی بہت زیادہ اس سکل کے اندر چیزیں ہیں تو یہ سات سکل تھی اگر آپ لوگ اس میں سے صرف ایسی او سیکھ لیتے ہیں تو سمجھیں آپ پوری چیزیں سیکھ گئے لیکن بلوکچین نہیں سیکھ سکتے وہ علیدہ فیلڈ ہے لیکن ایسی او سیکھیں گے تو آپ تقریباً دس بارہ سکل سیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ پوری سیکھ سکتے ہیں ایسی او اکیلے کو سیکھے ہوئے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گی شکریہ سکتے ہیں